موسیقی دوستو نمشکار ہم لوگ آج بیدلا میں ہیں اور بیدلا کے سبی گرام بیسی بیدلا ادھے پور سے ایک جمانے میں ڈیڑھ کوس دور ہوا کرتا تھا بیدلا کے اندر ہی بیدلا ماتا ہے اور بیدلا ماتا کے مندر جانے سے پہلے بیدلا گھا ہوا آتا ہے بیدلا بہت بڑا ٹھکانہ ہے اور ابھی تو کلومیٹر میں آگیا ہے ماملہ تو لوگ باگ ساتھ آٹھ کلومیٹر مانتے ہیں ادھے پور شہر سے لیکن ہمارے ادھے پور شہر سے جو بھی بیمار ہو جاتا تھا دکھی ہو جاتا تھا پاہم خراب ہو جاتا تھا وہ لوگ بیدلا ماتا جی جاتے تھے یعنی کی بیدلا ماتا کو ڈیڑھ کوسا ماتا جی بھی کہا جاتا ہے یہ بیدلا گھاں کے سبی لوگ ہیں ابھی سرپنچوں کے چناؤ تو ہو رہے ہیں وہ تو ہوتا رہیں گے لیکن ہم بیدلا کی بات ترتے ہیں آدھے پور شہر سے یہ جین صاحب ملے ہیں اپنا پریچے دیں گے گھاں والے سب بات تریں گے کارانکہ بیدلا بہت ایتھیاسک جگہ ہے کارانکہ جب بھی مغلوں کا آکرمن ہوتا تھا میوار پر تو بیدلا بھی اپنا خاص اسطحان رکھتے ہیں سر آپ بتے یہ بیدلا کے بارے میں اور اپنا پریچے میرا نام شنکر لیال جین ہے بیدلا میں بیدلا کا پہلے ادھپور میوارڈ کی ساسن ویوہستہ سولہ راو اور 32 امراو دوارہ کی جاتی تھی سولہ راو میں پرموک راو بیدلا راو تھا ان کی جاگری تو ان کی جاگری تو گنگرار تھی پھر ان کو پرشنشن ویوہستہ دیکھنے کے لیے ان کو یہاں بسائے تھا پہلے یہ راولہ یہاں نہیں بنانا تھا ان کو ایک بیدلا گاؤں ہے وہاں بیلو کا بیدلا میں بسانا تھا کینطو وہ وہ محل سے اوپر تھا تو راو جی نے ان کو بلا بھوپال سنجھے کی اس کو نیچے بساؤ میرے اوپر نہیں ہونا چاہی پھر انہوں نے یہ میل بنایا بھوپال سنجھ سے پہلے بھوپال سنجھ کے سمجھے بھوپال سنجھ کے سمجھ سے پرکاس چندرے سی سوڈیا پورو سرپنج یہ بیدلا گاؤں میں جو ہمارے راو صاحب تھے یہ مہرانہ صاحب کے بلکل بہنے سائٹ پہ بیٹھتے تھے مطلب سیکنڈ انہی کی پوزیشن تھی بیدلا راو کی ساری ویوستہ یہی تھے اور یہ مولتا گنگرار کے تھے لیکن گنگرار سے یہاں ہیں ایکچل میں ان کو یہاں پہ آکے بسائیا اور لگوہ کہ کتنے سال پرانا ہوگا ہے بیدلا گاؤں یہ یہ چار ہوگا نہیں تین سو سال پرانا تھا عدیپور بسائے اس کے بس قریب قریب ساتھ ساتھی بسا ہوا ہے چار سو سال عدیپور کو بسے ہو گئے تو چار سو سال تو اس میں کوئی چار سو سال تو ہوئی گئے چار سو سال اور یہ جو امراء امراء جو کہتے ہیں سولوہ امراء تو یہ کون سے امراء سولہ امراء اور 32 سولہ راو سولہ راو 32 امراء چھوٹے تو یہ بیدلا جو امراء راو سولہ راو بیٹلا راو باتھڑا راو 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 کی پوشٹ جیدہ بڑی ہوتی امراء چھوٹے سبوکے ہوتے آئی آئی آپ میرے قریب راو کا مطلب راو کا مطلب کینگ راو جی ساب دوستو دیکھو کتنی خوشی کی بات بیدلا لیکن ہمارے لیک سیٹی پریس کلب جو لیک سیٹی پریس کلب پرتاب سنگ جی راو بیدلا مل بہت بہت شکریہ بہت 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 کے پریس کے ساتھی ہوں اور میری بھائی چناؤ لڑ راو راو بللہ اس کا چناؤ چن ہے اور بیدلا جو ہم نے بار کی جو میٹنگیں ہوا کرتی تھی پنچاز سمیت بھڑ گاؤں میں خوبیلال جی پالیوال پردھان کے نیترت میں ہم وہ بیجے پی تھی اور میں کانگریس سے تھا تو بھی آج جو وکاس کے لیے ہم نے جو کام اس گاؤں کے لیے لکھوا ہے اس بار کی میٹنگوں میں ہم نے گاؤں کے بڑی جو مول بو سویدھائیں ہیں لیکن کچھ کام ہوئے اور کچھ نہیں ہو پائے اس کے لیے بھی میرے چھوٹے بھائی پرتاب سنگ راتھوڑ کے جو ہمارے بہو پریوار سے چناؤ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم لگے ہوں ہیں اور بیدلا گاؤں کو ایک آدرش گاؤں بنانے کے لیے جہاں گندگی کے لیے گندگی سے لے جو آج جو گاؤں میں آس ہوئیدھائیں ہیں سویدھائوں کو پورا کرنے کے لیے ہم جیت اور محنت کر رہے ہیں گاؤں واسیوں کے لیے یہ تو ہوگے سب ان کے بھی راتھوڑ جی ہے یہ جو پرتاب سنگ راتھوڑ کے ساتھ سر آپ گاؤں پہلے آئیے میں ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں سر آپ پہلے بجرگ لوگ پہلے آئیے میرا ایسا نیوید ہے نہیں پہلے بجرگ سے بات کروں سر آپ سب سے بجرگ ہیں آپ بھی آئیے اپن بیدلا میں جہاں سے گستے ہیں بیدلا ندی بیدلا جہاں سے گستے ہیں وہاں پر پنچاز شروع ہو جاتی چلو لیکن وہ پورانی باوڑی ہے بیدلا بہت مشہور ہے بیدلا مطا ہے اس باوڑی کے کونے سے ایک گاڑی بھی مشکل سے کروس ہو جاتی ہے بیدلا گاہ سرپن صاحب یا آپ کوئی نیرنہ نہیں لیتے ہیں وہ کونہ بھی باوڑی بھی مشکل سے کروس ہوتی ہے مطا بیدلا میں چلتا اس کا میں ادھی بھی ہوں آپ کو بتاؤ میں ہم نے یہ کونڈ پہ ہے ہمارا اتیاسک کونڈ اس کے لیے وہ اوپر جالی لگانے سائیٹ پہ کرانے کے لیے ایک لاکھ تیس جگہ تھوڑا سا بھلی ادھر سے دبائیں گے کیسے بھی کر اس کو روڑ کو لگ اگر کونہ ٹوڑ جائے گا جس کونڈ کی جو مہتوطہ ہے بوری ختم ہو جائے آج کی تاریخ میں تو مہتو بات ترہے ہیں وہ باوڑی کا کونہ اتنا گندہ ہے کہ سپائی سپائی کے لیے تو میری کہ ہمارے یہ سرپن صاحب کھڑے ہیں اس کے لیے صحیح بہتر تو وہ ہی بتا پائیں گے سرپن صاحب وہ جو کونے والی باوڑی ہے جہاں سی بیدلا میں گستے ہی جو ہم ندی کرتے ہیں جیس کہ انہوں نے سمشہ بتا دی کہ وہ باوڑی کا کونہ ہے تو کچھ ایسی بیوستے کیوں نہیں کرتے ہیں کہ چھوڑا ہو جائے یا تو سامنے والے مکان کو پیسا دے ڈبل تربل اس کے لیے آپ بتا رہے صحیح بات بتا رہے وہاں ایک دم وکر موڈ والی استیتی ہے تو ہم نے پیسا 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 ہم نے کیا ہے کہ اس کونے کو گاؤ کے جو ساماج لوگ باگ ان کے ساتھ میٹنگ کر کے کونہ ہلکا سا لے لیا جائے تاکہ روڈ جو کنجسٹ ہے وہ تھوڑا ہو جائے گاؤ کے کافی لوگوں کی سرمتی بھی بنی ہے اپنا اماندر پت پہ اپنا اپنا پردینیدیب پت رگا ہے تو اچھے سیماندر اسے کام کر کے جو ڈبلپ بن نہیں ہوا ہے یا جو بھی سرپنج بنتا میں کسی کیا بھول رہی ہوں جو بھی سرپنج بنتا ہے ان کو بول کے اپنا جو کولونی ان کے لیے کام کر سکتے وہ ایک یو پردینیدیب کے پت پت کر سکتے ہیں یہ وارڈ پنج اور سرپنج میں کیا فرق ہے وارڈ پنج کیا کرتا سرپنج کیا کرتا سرپنج ہر جگہ نہیں جا سکتا ہر کولونی کو اگر وکشت کرنی ہے تو وارڈ پنج سرپنج کے پاس چاہتا ہماری کولونی کی سمجھ ہے کیا نہیں ہے وہ تک پہنچ سکتا ہے اس کے لئے کام کر سکتا ہے آپ سب لوگ پرانے ہیں مجھے یہ پتھر پتھر جو دیکھ رہے نا پتھر کیا ہاتھی بن بانتے تھے دونوں طرف ہاتھی باندے جاتے تھے دوستو دیکھو جیسا کی بیدلہ کی بیدلہ کی پول ہے اور یہ آپ دیکھئے جب بھی کوئی آکرمن ہوتا تھا اور کسی مغل دشمنوں کی سینہ اٹیک کرتی اسے پہلے ایک ہاتھی ہوتا تھا اور جتنی بھی جس کی سینہ ہوتی تھی آپ یہ سامنے دیکھئے یہ بہت بڑا بیدلہ کا دروازہ بنا ہوا ہے 400 سال پورینا یہ 400 سال پورینا دشمنوں کے ہاتھی جب اس دروازہ کے توڑتے تھے تو اس ہاتھی کو بیٹی مارنی پڑتی تھی جیسے دروازہ دیکھو ابھی میں بند کر رہا ہوں چار سو برس پہلے اس دروازے حالان کی مجھے نہیں لگتا کہ اتنا خطرناک لیکن یہ جو بھالے ہیں کیونکہ سینہ اور اندر رہتی تھی تو دیکھتے سامنے والی سینہ بھاری آگئی تو سینہ اندر رہتی تھی یا اچانک کوئی دشمنوں کی سینہ آجاتی تو ہاتھی سب سے پہلے اس دروازے کو توڑتا تھا لیکن وہ توڑ نہیں پاتا کاران کی ہاتھی کو بیٹی مارنی پڑتی ہے اور بیٹی مارتا تو یہ سارے نکولے نکولے کلے ہیں آپ بات جان گئے مہتوپون ریاست ہے اور یہاں کے جو راجہ تھے وہ میوار ریاست کے پردان منتری دلی ہے تو جس دن سی دن بیدلا کا راولہ ہے تو یہ اس سمیہ سے یہاں کی جو بیدلا راجہ تھے چندر بان سنگ جو مہران سانگ جو مہران پرطاب کے ان کے جو ونش تھے ان کے ساتھ وہ یود لڑے تھے اور اس میں وہ سمیہ ان کی شادی جو صرف ایک ورش ہوا تھا اس سمیہ ان کی شادی کو تو کافی مہتوپون ریاست میں سے ایک بیدلا ریاست ہے اور یہ جو ڈی جو ڈی آدی ڈی بیدلا 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 لیکن آپ مجھے بتائیے یہ دیکھو آج یہ پوری پول یہ پوری پول ہو گئی میں کیمرہ میں سے چاہوں گا کہ اس کو بتائے جائے کہ 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 سے لوگ آرہے ہیں تو بیدلا آپ آئیے میرے پاس آئیے آپ آئیے میرے کو یہ بتائیے چار سو سال پور آئیے درواز ہمارے ادھوپور میں بھی ایسے درواز ہیں لیکن وہ سب سڑ گئے خج گئے آپ کے یاس ویو کے اندر اسکول بھی چلتا اسکول چلتا ہے اسکول چلتا چلتے اسکول چلتا بہت سارے بڑس سے چلتا ہوں نہیں نہیں میں چاہتا ہوں یہاں یہاں لکڑی رہ لی جاتی تھی تاکہ ایک دم آکی نہیں جڑے اور پھر یہ بند کرنے کے بعد اندر یہ دکھو آئیے اور ادھک سپورٹ دینے کے لیے یہاں پر بہت مجبوط مجبوط لکڑی یں ڈال دی جاتی تھی جیسا کہ آپ دیکھیں اور ان کے سس ان کے یہ دیکھیں آپ سانکھلے بھی ہوتی تھی یہ دیکھو یہ کتنی مجبوط سانکھلے ہوتی تھی یہ دیکھنا تو اس کیمروی یہ جو ہانکلوں سپورٹ ملے اس کو بیچھے سے کوئی ہاتھی کھک مارتا تھا تو میرے خیال سے یہ کس کی آمبے کی لکڑی ہوتی یہ نہیں تو پتا نہیں ہمیں کس لکڑی پر بہت موجود لکڑی ایک منٹ آپ آکے بتاؤ کوئی کوئی کیونکہ جیسا کی لوگ اتنے مجبوط دروازے اتنی مجبوط لکڑی یا تو آم کے پیڑ کی ہوتی ہے لیکن مووے کی لکڑی کی مووے کی لکڑی کی کام آتی موڑا جس سے دارو بنتی ہے اور باقی اس کے بیج آتے اس کا تیل نکلتا ہے اور لکڑی فنیجر کے کام آتی ہے اس کو کہتے دوڑما اس دوڑ میں سے تیل نکالا جاتا ہے اور مووے کی لکڑی سے یہ اتنے مجبوط دروازے بناتے ہیں جو کی چار سو پانچ سو سال بھی نہیں ٹوٹتے ہیں بہت بہت دنیواد آپ دیکھ رہے ہیں بیدلہ سے موسیقی یہ سب کام کون کھر رہی ہو پی نیو 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 یو ایٹی کھرا رہی ہے 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 اندر کمرے بناوا ہے سب ساڑھ پانا بھی گا موسیقی ھایٹین ہے موسیقی نین کو ایک تیکنیکل بتاو بہت بتاو بتاو اس میں کیا ہے ایک تیکنیکل بہت تھی کہ انہوں نے جب اس کے بچا سرکار کس نے بچا راو جی نے جب ان کو راولے کو بچا تو تو دروازے لگ رہے ہیں تو دروازے ہونکے لئے ان کے لئے ان کو اپنا دکھا رہے ہیں جب بھی جب بھی آتے ہیں ان کے لئے کھلا رہے ناکر یہ کون آتا یہاں جو ان کے جو پوروے راجہ مہارچو کے بیٹھے ہیں وہ ان کے لئے نورواتری میں آتے ہیں درشن کے لئے سادی ہوا میں آتے ہیں ابھی بھی آتے ہیں وہ کہاں چاہتے ہیں اپنے بیتلا ہوس ہے بیتلا ہوس اپنے بیتلا ہوس ہےGR اپنے بیتلا ہوس ہے یہ بیتلا ہوس ہے ان کے لئے خلال دلی محلوس ہے جو آپ کے لئے دلست میں آتے ہیں یہ جو دکھے ہیں اندر کھنٹ ہے جو وہ زیر بنات ہے جو بیٹھے ہیں موانک بیٹھے ہیں آپ نے ان کے لئے مراکک آج دی لینے اچھا اس آمیر کے قلعے میں یہاں ایک پکچر کے سوٹنگ کی تھی رانہ پرتاب کی کوئی سوٹنگ ہی ہوئی اچھا 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 سوٹنگ کی ہوتی اس میں وہ کبھی تھے کہنا میں ان کا ٹھیک ٹھیک دنیواز صاحب آپ نے سمیہ دیا سب نے اور بھی کئی بولنا چاہو تو بول چکو ایک رامترسنے کا مندیر ہے ایک آنساناچی کا مندیر ہے یہ تین مندیر نہیں بیچے اور ایک یہ مرالی کوٹ نہیں بیچے ہے مالا موٹی بگھر چلے دو دن رہ کر ساتھ جانے کدھر چلے ٹوٹ گئی ہے مالا یہ تین محل ہے یہ تین محل ہے یہ تین محل ہے تین محل ہے تین محل ہے یہ کتنا ہونڈا ہے یہ بھی دس بارہ فٹ سے اندر جاتا ہے یہ کمرہ گریہا سیڈیو تھی باقی ایک دو مہینے پہلے پہ جا سکتے تھے اچھا یہ کمرہ ہے جو سیڈیو کے اوپر گریہ نہیں تو یار اس کا رکھ رکھا نہیں نہیں تو اس کو کون بولے گا یا تو آپ کے ساتھ پنچائت ہے سرپنچ ہے سرکار کا ہے گازی سرکار کا ہے گورنمنٹ کا ہے تو بھی کوئی لکھ کر دے گا تو بجٹینیاں کو پی ڈے پلی کو دے دی بجٹینیاں کو ان کا مینٹیننس کر رکھا ہوئی جو جیسے گورنمنٹ جب تک یہ کام آتا تک یہاں ہوسٹل بھی چلتے تھے اسکول بھی چلتے تھے اور جو جیسے اس کی دل پیوگا ڈیمیج ہویا کچھالی کر دیا دوسرے نئے نئے کمرے بنا لیے پھر ایک صاحب ہم بھی اس کی آواز کو کھل ملا کر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بیدلا گاؤں کو بیدلا ہمارے عدوپور شہر سے سات کلومیٹر ہے اور بیدلا میں بھی پنچائتی چناؤں ہو رہے ہیں ہم آئیتے تھے پنچائتی چناؤں کے لیے لیکن یہاں پر جو دیکھا کہ جو عمراء تھے راو جی تھے وہ بیدلا کے راو تھے اور ایک حساب سے یہ سمجھا تھا تھا کہ میوار کے راجہ کے بعد میں یہاں بیدلا کے راو کی بہت بڑی اےہمیت تھی لاشتر راو رہے ہیں منور سنگ جی منور سنگ جی لاشتر راو رہے ہیںökے ان کے بعد میں منور سنگ جی کو چوان لگ چوان نہیں آیا چوان ونسنson's میں بنور چوہن ruinسلامoke چوکالم Raum Eth transitioning بندی چو觀眾 چیت گئیstrom چیت گئی دپک کار hat چیت گئی چیت گئی دوستوں میرے ساتھ کھڑی ہے دیپکا کمار جی راٹھوڑ دیپکا جی بیدلہ گاؤں کے لیے سرپنچ کے پرد پر اور جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کئی ساری مہیلہ ہیں دیپکا جی کو جیتانے کے لیے اپنے گاؤں بیدلہ میں گھومری ہیں ان کے ساتھ ہی جو پرتاب جی راٹھوڑ ہے ان کے پتی دیو ہیں اور ہمارے لیک سیٹی پریس کلپ کے ادھیاکش بھی ہیں دیپکا جی آپ گاؤں میں گھوم رہے ہو کیسا لگ رہا آپ کو یہ سرپنچ پت کے پرتکشی ہو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے گاؤں میں گھومریوں میں مجھے سامانی کی سیٹ آئی ہے جو موقع ملا ہے پہلی بار اور مہیلہ کی شرکشہ کے لیے تو یہ قدم بڑھا ہے اور اچھا لگ رہا ہے گاؤں کے جو بھی وکاس کے جو بھی کارے ہوں گے اسے میں پورا کروں گی سڑکوں کا ہو نالیوں کا ہو لائٹوں کا ہو اور بھی جو بھی کارے گاؤں کے ہوں گے وہ سارے کارے کے جائیں گے اور مہیلہ کی شرکشہ کا بھی کارے کیا جائے گا اور بھی کارے ہوگا وہ سارے کارے کے لیے جائیں گے آپ کی بیدلہ کی بہت سی بچی ہیں اسکول باہر بھی دوسری جگہ بھی پڑھنے جاتی ہے تو اس کے لیے بھی کیا پنچائید کی طرف سے حالانکہ میں بہت کٹھین پرشن پوچھ رہا ہوں کیا ایسی کوئی بیوستہ بھی ہونے چاہیے پرطاب جی آپ بتا دیجئے کہ بیدلہ سے بہت سیاری بچی ہیں یونیورٹ سیٹی میں پڑھنے جاتی ہے اس کی طرف سے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سرکار کوئی بیوستہ کر رہے ہیں یا پنچائید سیمیتی بھی ایسی کوئی گاڑی لگا ہوئے ہیں دیکھیں بلکل نشتر روپ سے بہت اچھا پرشن ہے کئی ساری بچیاں جو ہیں مہیلہ سرکشہ کو لے کر لگاتار سرکاریں بات کرتی ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے آپ نے بلکل اچھا پرشن اٹھایا ہے کہ اگر اس طرح کی بیوستہ ہوگی تو نشتر روپ سے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا ہم اگر چنکے آتے ہیں تو یہ بات بلکل آپ نے صحیح کہیے ہم اس کو اپنے ایجنڈ میں شامل کریں گے اور اس کے علاوہ بھی انہی طرح کے جو پریاس ہے کیونکہ بیدلا گاؤں میں میں بھی لگاتار گھوم رہوں میں یہی کا رہنے والا ہوں مجھے لگتا ہے مولبوت آوشکتاؤں کی کمی سے گاؤں جو ہے وہ جھوڑ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو قریب تین کلومیٹر دور یا چار کلومیٹر دور گھوم اس کے جاننا پڑتا ہے تو میں سب سے پہلے کوجوے کا جو نرمان ہے وہ ہم کروائیں گے جس میں ہم یو ایٹی کی پوری سائتہ لیں گے اور اس کے علاوہ انہی جو بھی کاری ہیں چاہے لائٹ ہو بجلی بجلی پانی سڑک یہ تو مولبوت آوشکتہ ہیں اس کے علاوہ بیدلا گاؤں سمارٹ میلیج کس سکے ہو سکے راجستان میں ایک موڈل گاؤں جو ہے وہ کس طریقے سے ہو سکے اس کے اوپر ہم کاری کریں گے دیپیگا جی کمار یہ تے پرتاب سنگ جی راٹھوڑ کیونکہ پرتاب سنگ جی راٹھوڑ کئی ساری سمشہیں ہمارے بیدلا کی چھوڑو ہمارے اودھپور شہر کی اٹھاتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے لیک سٹی پریس کلپ کے آپ ادھیاکس بھی ہیں کئی ساری سمشہیں پرساسن سے UIT سے نگر نگم سے کلیکٹری میں اٹھاتے ہیں اور سب سمشہیں حل کرواتے ہیں تو میرے خیال سے تو پرتاب سنگ جی ہے ان کی دنمپتنی یہاں کی سرپنچ بنتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گاؤں کو بہت پھائدہ ہوگا بابی جی اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کے دماغ میں کوئی بات ہے تو بس بیدلا گاؤں کی وکاس کا کاری ہو یہی ہے آپ بھی کچھ پریچے پریچے میں ایڈوکیڈ یوزنا دھاگڑ بول رہی ہوں بیدلا نیوازیو میں بھی دو سال ہو گئی میرے میریٹ کو لیکن ابھی تک کوئی چینجز نہیں ہوا ہے مائلہ سیٹ آنے پر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اب کچھ چینجز ہو جائے گا اسی سپورٹ کے ساتھ ہم بیٹ کے نشان کو دھیان میں رکھتے ہوئے پورے گاؤں کو انموتن ہے کہ اس کو وٹن سپورٹ کرے اور ان کو ہماری سرپنچ سائیبہ بنائیں میرا ایک پرشن ہے جو کی پرشن ہو سکتا ہے پتہ نہیں لیکن بیدلا سے کئی ساری بچی ہیں پڑھنے جاتی ہیں کیا ایسی بھی بیوستہ کوئی سرکاروں دوارہ ہونے چاہیے کہ جو لڑکیاں پڑھنے جائے اس کے لیے کوئی ایسی ویشیش بس سیٹی بس ایسی کوئی لگ جائے سرکار دوارہ میں آپ کے ساتھ پورا سپورٹ کروں گی اسی لیے سیٹی بسیں لگ جائے تاکہ بچوں کو آنے جانے میں سوویدہ ہو ان کا ٹائمنگ فکس ہو کوئی غلط نہیں ان کے اوپر پرباہ پڑے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ گلز کے لیے پرشنالی سیٹی بس کی ویوستہ ہو ٹائمنگ فکس ہو آس پاس میں کولیج کے لیے شکشہ کے لیے سب شیطر میں ساری سوویدہ ہیں ان کو ملے اسی سپورٹ کے ساتھ ہم پورا سپورٹ کریں گے سرپن سائیبہ کے ساتھ بہت بہت دنیواد دوستو یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اوڈے پور جلے میں بھی کئی ساری پنچائتیں ہیں سب ہی پنچائتوں کے چناؤں ہو رہے ہیں چاہے وہ ماولی میں ہو بینڈر ہو ولب نگر ہو بیدلا ہو چاہے گھوگندہ ہو لیکن یہ سبھی جو ہمارے جو جلہ مکھیلہ ہے وہاں سے پچاس ساٹھ کلومیٹر دور ہیں بیدلا تو سرپ ساتھ آٹھ کلومیٹر دور ہیں اگر پنچائتوں کے حساب سے بھی راجستان سرکار اس طرح کی کوئی سیٹی بس پرمائنٹ لگوا دیں کہ جو بھی گاؤں کی بچیاں پڑے گی گاؤں کے بچے پڑیں گے کولیج میں جانے کے لیے تو اس کو نشلک کیونکہ آج کل تو کئی سارے بکواچ کے کام نشلک کیا جاتے ہیں لیکن پڑھے لکھائی کے کام کے لیے اگر سرکار ہیں ہر ایک پنچائتنی میں اس طرح کی بس لگا دیتے ہیں تو کولیج میں جانے کے لیے کئی سارے بچے بچی کو آسانی ہوگی بہت بہت دھنیواد بابی جی آپ کو ایڈوانس میں سب کامنا پرتاب جی دھنیواد آپ یہاں پر پتا رہے اس کے لیے شکریہ دھنیواد